جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تقسیم سے تقسیم تر ہوتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ سلطنتیں بنی پھر سردے قائم ہوئی اور ملت بنتے گئے ہمیشہ سے تقسیم میں لڑائی جھگڑے اور فساد قائم ہوا آج سے چودہ سو سال پہلے کفر اس حد تک بڑھ گیا تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی تقسیم پر لوگ ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں ایک نور بنا کر بھیجا جنہوں نے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب زمین کے ہر گوشے کو انسانیت سے منور کر دیا اللہ کے نبی نے قرآن کے ذریعے تقسیم کا قانون بتایا اور جنگِ بدر میں مالِ غنیمت کی تقسیم کی امدہ ترین مثال قائم کی جس میں پڑھے لکھے قیدیوں کو فدیہ کے طور پر دس بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی شامل ہے آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد سائنسی ترقی کے ساتھ ساتھ ہر ملک نے اپنی معیشت کو بھی بہت وسط دی اور ہر ملک نے اپنے ٹیکس کے نظام کو وسی سے وسی تر بنانے کی کوشش کی پچھلی ویڈیو میں جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے ہم نے جانا تھا کہ کسی بھی ملک کے لیے ٹیکس کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ پاکستان کا پچانوے فیصد ٹیکس وفاقی یعنی فیڈل گورنمنٹ وصول کرتی ہے جبکہ پانچ سے آٹھ فیصد تک کا ٹیکس صوبے جمع کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جمع کیے ہوئے ٹیکس کو واپس لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے جس سے ان کی زندگی میں ترقی لئے جا سکے تو اس ٹیکس کو واپس لوگوں تک کی ترسیل کے لیے ہمیں نیشنل فائنانس کمیشن کو سمجھنا ہوگا جو کہ ہر شہری کو جاننا ضروری ہے نیشنل فائنانس کمیشن وفاقی حکومت اور صوبوں کی حکومتی ارکان پر مشتمل ایک کمیشن ہے جس کا مقصد وفاق یعنی فیڈل گورنمنٹ اور صوبوں کے ماں بین جمع کیے ہوئے ٹیکس کی تقسیم کرنا ہے تو آئیے جانتے ہیں انیس سو سنتالیس یعنی جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے تب سے لے کر آج تک یعنی سال دو ہزار بائیس تک وسائل کی تقسیم کیسے ہوتی رہی وسائل کی تقسیم کے دو اہم دور ہیں پہلا دور انیس سو سنتالیس سے انیس سو بہتر تک کا ہے جبکہ دوسرا دور انیس سو ترہتر سے آج تک کا ہے ہم پہلے بات کریں گے پہلے دور کی یعنی انیس سو سنتالیس سے انیس سو بہتر تک کی پاکستان کے وجود میں آنے سے پہلے وسائل کی تقسیم بریٹش انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس کے تحت نیمر ایوارڈ کے ذریعے کی جاتی تھی یہاں تک کہ پاکستان بننے کے بعد بھی مارچ انیس سو باون تک نیمر ایوارڈ کے ذریعے ہی وسائل کی تقسیم کی جاتی رہی پاکستان بننے کے بعد سر جیرمی ریزمن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ وسائل کی تقسیم کیلئے ایک فارمولا مرتب کریں چنانچہ یکم اپریل انیس سو باون میں جیرمی ریزمن کا بنایا ہوا فارمولا نافذ العمل ہوا جس کے تحت صوبوں کو پچاس فیصد حصہ انکم ٹیکس اور پچاس فیصد حصہ سیلز ٹیکس میں دیا گیا انیس سو پچپن میں پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑی تبدیلی آئی جب صوبے سرحد سن پنجاب اور بلوچستان کو ون یونٹ نامزد کیا گیا اور پاکستان کے ریاستی امور مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے تحت سر انجام پائے جانے لگے جن میں وسائل کی تقسیم بھی شامل ہے انیس سو بھاسٹھ کے آئین کے آرٹیکل ایک سو چوالیس کے تحت انیس سو چونسٹھ میں ایک انیف سی مرتب کیا گیا جس نے وسائل کی تقسیم کیلئے ایک فارمولہ بنایا جس کے تحت جو ورٹیکل ڈسٹریبویشن تھی یعنی وفاق اور تمام صوبوں کے درمیان اس کو پینتیس فیصد اور پینتیس فیصد رکھا گیا یعنی کل ٹیکس کا پینتیس فیصد وفاق رکھے گا جبکہ باقی پینسٹھ فیصد صوبوں کو دیا جائے گا جبکہ ہوریزنٹل ڈسٹریبویشن جو عبادی کے تناسب سے کی گئی میں مشرقی پاکستان جو کہ اب بنگلہ دیش ہے کو چون فیصد جبکہ مغربی پاکستان یعنی موجودہ پاکستان کو چھالیس فیصد حصہ ملا جن ٹیکسس کو تقسیم کیا گیا ان میں انکم ٹیکس سیلز ٹیکس ایکسائز ڈیوٹی اور ایکسپورٹ ڈیوٹی شامل کی گئی انیس سو ستر کے نیشنل فائنانس کمیشن نے ورٹیکل ڈسٹریبویشن میں بڑی تبدیلی کی وفاق کو بیس فیصد جبکہ صوبوں کو اسی فیصد ٹیکسس دیے گئے جبکہ ہوریزنٹل ڈسٹریبویشن کو تبدیل نہیں کیا گیا اب ہم بات کرتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کے دوسرے دور کی جو انیس سو تریتر سے شروع ہوا اور اب تک چلا آ رہا ہے انیس سو تریتر کا آئین پاکستانی تاریخ کا ایک بہت بڑا سنگے میل ہے انیس سو تریتر کے آئین کے آرٹیکل ایک سو ساٹھ کے تحت صدر پاکستان ہر پانچ سال بعد نیشنل فائنانس کمیشن بنائیں گے جس کا مقصد وفاق اور صوبوں کے مابین وسائل کی تقسیم کرنا ہوگا اس کمیشن کے سرورہ وفاقی فائنانس منسٹر ہوں گے جبکہ تمام صوبے یعنی صوبے سرحد سندھ بلوچستان اور پنجاب کے صوبائی فائنانس منسٹر اس کے ممبر ہوں گے ان کے علاوہ اگر صدر کسی کو نامزد کریں تو وہ بھی نیشنل فائنانس کمیشن کا ممبر ہوگا پہلا نیشنل فائنانس کمیشن انیس سو چورتر میں ظلفکار علی بھٹو کی حکومت کے تحت بنایا گیا جس میں ورٹیکل ڈسٹریبیشن کے ذریعے وفاق کو ٹیکسز میں سے صرف بیس فیصد جبکہ صوبوں کو اسی فیصد حصہ ملا جبکہ ہوریزنٹل ڈسٹریبیشن کے تحت پنجاب کو ساٹھ اشاریہ دو پانچ فیصد سندھ کو بائیس اشاریہ پانچ سفر فیصد سرحد کو تیرہ اشاریہ تین نو فیصد اور بلوچستان کو تین اشاریہ آٹھ شے فیصد حصہ ملا اسی ایوارٹ کے تحت صوبہ سرحد کو اضافی دس کروڑ اور بلوچستان کو پانچ کروڑ روپے وصول ہوئے دوسرا نیشنل فائنانس کمیشن زیاؤل حق کے دور میں انیس سو نواسی کو بنایا گیا جس کی سربراہی اس وقت کے وفاقی فائنانس مینسٹر غلام ایسا خان نے کی لیکن اس کمیشن کا کوئی اجلاس منقض نہ ہو پایا جس کی وجہ سے انیس سو چورتر کا ایل ایف سی ایوارڈ جاری رکھا گیا انیس سو نواسی کی مردم شماری کے بعد ہاریزنٹل ڈسٹریبیشن میں بڑی تبدیلی آئی فیصد سے کم ہو کر ستاون اشاریہ نو سات فیصد ہو گیا جبکہ سن کا حصہ بائیس اشاریہ پانچ سفر فیصد سے بڑھ کر تئیس اشاریہ تین چار فیصد ہو گیا بلوچستان کا حصہ بھی تین اشاریہ آٹھ چھے فیصد سے بڑھ کر پانچ اشاریہ تین سفر فیصد ہو گیا جبکہ سرحت کا حصہ تیرہ اشاریہ تین نو فیصد پر قائم رہا تیسرا نیشنل فائنائنس کمیشن ایک بار پھر زیاؤل حق کی سرپرستی میں بنا لیکن تین سال میں نوم میٹنگز کے باوجود بھی وفاق اور صوبوں کے مابین اتفاق رائے قائم نہ ہو سکی اور انیس سو چورتر کے انیف سی اوارڈ کو جاری رکھا گیا چوتھا نیشنل فائنائنس کمیشن جو کہ نواز شریف کی جمہوری حکومت میں تشکیل ہوا اور کافی اچھی تبدیلی لے کر آیا جس میں چینی اور تمباکو کی ایکسائز جیوٹی نیٹ ہائیڈل پروفٹ ڈیولپمنٹ سرچارج اون گیس اور تیل پر ایکسائز جیوٹی کو تقسیم کا حصہ بنایا گیا لیکن اتفاق رائے نہ ہونے کی وجہ سے یہ اوارڈ بھی نافذ العمل نہیں ہو سکا پانچوہ نیشنل فائنائنس کمیشن ملک میراج خالد جو کہ کیر ٹیکر پرائم منسٹر تھے انیس سو چھانوے میں بنا جس میں ورٹیکل ٹیسٹریبیشن کے تحت وفاق کو سینتیس اشاریہ پانچ اور صوبوں کو بہاستی اشاریہ پانچ فیصد حصہ ملا جبکہ بہت سارے دوسرے ٹیکسز کو پانچوہ نیف سی ایوارڈ کا حصہ بنایا گیا جس میں انکم ٹیکس ویل ٹیکس کیپیٹل ویلیو ٹیکس سیلز ٹیکس ایکسپورٹ ڈیوٹی کرسٹرم ڈیوٹی اور دیگر ٹیکسز شامل تھے چھتا نیشنل فائنانس کمیشن جنرل پرویز مشرف کے دور میں سن دو ہزار میں بنایا گیا جس کی سربراہی اس وقت کے فائنانس منسٹر شوکت عزیز نے کی اس کمیشن کی گیارہ میٹنگز ہوئی لیکن اتفاق رائے قائم نہ ہو پایا کیونکہ صوبوں کو ورٹیکل ڈسٹریبیشن میں ملنے والا حصہ بہت کم تھا ساتھوہ نیشنل فائنانس کمیشن آصف علی زرداری کے دور میں بنایا گیا اور بہت کامیاب ہوا کیونکہ پہلی مرتبہ آبادی کے علاوہ اور دوسرے انڈیکیٹرز کو تقسیم کے فارمولے کا حصہ بنایا گیا نئے فارمولے کے تحت آبادی کو بہت سی اشاریہ سفر دو فیصد پاورٹی یا بیک ورڈ نیس کو دس اشاریہ تین فیصد ریونیو کلیکشن کو پانچ فیصد اور انورس پاپولیشن ڈینسٹی کو دو اشاریہ سات فیصد تناسب دیا گیا اس کے علاوہ ورٹیکل ڈسٹریبیشن میں وفاق کا حصہ بیالیس اشاریہ پانچ فیصد جبکہ صوبوں کا حصہ ستاون اشاریہ پانچ فیصد ترتیب دیا گیا ساتھویں انیف سی اوارڈ میں ہوریزنٹل ڈسٹریبیشن میں نمائیہ تبدیلی آئی اور بلوچستان کا حصہ پانچ اشاریہ تین صفر فیصد سے بڑھ کر نو اشاریہ صفر نو فیصد ہو گیا جبکہ خیبر پختونخواہ کا حصہ تیرہ اشاریہ تین نو فیصد سے بڑھ کر چودہ اشاریہ چھ فیصد ہو گیا خیبر پختونخواہ کو اضافی ایک فیصد حصہ وار اون ٹیرر کی وجہ سے بھی انیف سی اوارڈ کے ذریعے حاصل ہونے لگا یہ اوارڈ بھی اتفاق کے رائے پر نہ پہنچ سکا لیکن عاصف علی زرداری جو کہ اس وقت کے صدر تھے انہوں نے پریزیڈنچل آرڈیننس کے ذریعے اس اوارڈ کو نافذل عمل کیا جو کہ اب تک ویسے ہی جاری ہے آٹھون نیشنل فانینس کمیشن سن دو ہزار دس میں عاصف علی زرداری کی حکومت میں بنا جبکہ نواز نیشنل فانینس کمیشن نواز شریف کی حکومت میں دو ہزار پندرہ میں بنا لیکن دونوں کمیشن اتفاق کے رائے قائم نہ کر سکے دسون نیشنل فانینس کمیشن عمران خان کے دور سن دو ہزار اکیس میں بنا جس میں وسائل کی تقسیم میں دو اہم نقاط اٹھائے گئے جس میں پہلا انورس شیئر آف کلٹیویٹڈ ایریا جس کی تناسب پانچ فیصد تجویز کی گئی اور آئی پی ڈی کو دو اشاریہ سات فیصد سے بڑھا کر دس فیصد کرنے کی تجویز دی گئی تو آج ہم نے یہ جانا کہ جو ٹیکسیز حکومت لوگوں سے اکٹھا کرتی ہے اس کو واپس لوگوں کی فلاح و بہبود کیلئے کیسے استعمال کرتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی اگر آپ مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ